تو آئے اس کی بساکیوں سے تم نے جنرل پاشا نے جنرل پاشا نے فیصل آباد میں ایک گھر میں چار ٹکیں دی تھی الیکشن تھی تو اس میں میں نے وی لاغ کیا تھا جو میرا اتنا وائرل ہوا تھا اور ان چاروں ان لوگ پارٹی والے میں گالیاں دیتے تھے صرف ایک مثال ہے اس طرح تو اس کو چتوایا تو اب اب اس نے دوزار تیرہ دوزار اٹھارہ تھے انہوں نے دوزار چوہی میں تو ہو ہی نہیں رہے اگر چوہ بھی چوہ گئے اگر چوہ بھی چوہ گئے تو ادھے چاہ نے کہہ رہا کہ انہوں نے اپنی جان بھی پہی ہوئی اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میرے سورس سے میں نے بتایا تھا کہ امران خانے کی جمائمہ جو پوری یہ ادیت دا ٹیلے لالے آنے وہ جنی جو ادیت سے نہ ہونے لالے گئے اس نے کہا کہ دے دو بندہ ہمیں واپس تو یہ انہوں نے کہا نہیں دینا اس کو باہر نہیں جانے دیا تو اب یہ ہے کہ پہلے باہر نہیں جانے دیا ان باہر نکلن نہیں دے رہے اوہ کہندہ مجھے کیوں نکالا ہے کہندہ میں انہوں نکالو مری تو یہ سیاست ہے بلکل ایسی ہے اچھا باہر پیٹھے یوتھیوں کو آپ سے بڑی پرابلم ہے پچھلے دنوں نائن میری کے بعد آپ نے پاکستان سے محبت کا جو اظہار کیا اور پاکستانی پاسپورٹ پکر کر جو آپ نے مطلب اپنے جذبات کا خیال کا اظہار کیا بہت زیادہ سوچل میڈیا پر وائرل ہوا بہت زیادی جگہوں پہ اگر کہا جائے تو اس کی بغیدہ طور پر آگ لگی آپ سے اتنا مسئلہ ہے کیوں یوتھیوں کو آپ کی اس ویڈیو سے ان کو اتنی تقلیف کیوں ہوئی اگر وہ بھی پاکستانی ہے تو کیوں کہ وہ میں ایکسپوس کرتی ہوں میں چالیس سال سے خود امریکہ میں رہتی ہوں میری تیسری نسل وہاں پیدا ہوئی ہے اور میں بہت آنر فیل کرتی ہوں کہ میں ہم امریکہ کو بناتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے سعودی عرب بھی بنایا یورپ بھی بنایا امریکہ بھی بنایا ہم ملہ امریکہ کی اسی امریکہ امریکہ ایٹس سیلپ is a trash of europe کوئی امریکن تو اصل ہے نہیں یہ تو اتنے دہشتگردہ اصل امریکن نساتھ تھے انڈین اور قبضہ گروپ ہے سارے تو سب امیگرینٹ ہے تو اس لیے میں تو جاگتی ہوں ان کو یہ جو پاکستانی ممی ڈیڈی بنے بنتے ہیں یا کچھ ہی سے اس کے لامون کی ان کا ایکیدیا ہے ان کی نولیج کیا ہے صرف یہ کہ انہوں نے پاکستان وزٹ کرنے آنا اور کپڑے خریدنے آنا ابھی دو فیملی ائرپورٹ پہ وہ واپس جا رہی تھی انہوں نے دھر لی ہیں سسٹم نے آپ کے نئے باہر بیٹھ کے جو بھی اپنی فوج کے خلاف بول رہا ہے وہ واپس ائرپورٹ سے جا نہیں پا رہا شاید آپ کے پاس یہ خبریں نہیں آ رہی جی 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 بلکل خبریں آ رہی ہیں آو 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 پاکستان آو شاباش جس جس نے بھی حافظ صاحب کو اور خاکی وردی کو گالیاں دی ہیں وہ تو تمہارے محصر نے خاکی وردی انہوں نے تو تمہیں بنایا تمہارا مرشد بٹھایا تمہیں اسے چلنا سکھایا اسی کو گالیاں دیتے ہو کہ پتر آو پھر پاکستان آ کے بہاں باہر بولنا اور پاسپورٹ کا ایکسپائری پاسپورٹ پڑا ہوتا ہے نا جی جی اس کو پھاڑ کے پاکستانی پاسپورٹ ابل تو کئیوں نے رنیو نہیں کرائے ہوتے کیونکہ جو نیشنل اولڈر ہوتے ہیں انہوں کے پاس تو پرانہ پڑا ہوتا ہے تو اس کو کہ دیکھو جیسی پاڑ رہے ہیں پاڑ اچھا پاڑ رہے ہو میرا موقف یہ ہے کہ جو تمہارے دوسرے پاسپورٹ ہیں فرنگی پاسپورٹ ان کے اوپر سے بھی پاکستان انہیں بولو کے نکالے پلیس آگ ورچ پہ لکھو لنڈن امریکہ نیو یار فیلیڈیلپیا لکھو آنا لالا موسیٰ گجران والا گجرات پچھو میں دے ہو پاسپورٹ پھاڑ دے ہو تو اپنے امریکی اور یورپین ان پاسپورٹوں کے اوپر پاکستان لکھے اسے بھی نکلوا کے دکھاؤ اور تمہاری تو حرکتیں ہی وہی ہیں جو پچھو جڑی تسی لے کے گئے ہو تربیت کہ میں تو حیران ہوتی ہوں لندن کی گلیوں میں جو یہ چاند ایک بیمار پھر رہے ہوتے ہیں کتوں کی طرح گاڑیوں کی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہیں امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا وہاں تو پکڑ لیتی ہے پولیس ہمارے ہاتھ ایسا کسی کے اجازت نہیں کسی کے گھر کے آگے یا کسی پلیس کے آگے کوئی نعرہ بازی کر رہے سوال ایون کے پچھلے دنوں خود امریکز نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف احتجاج کیا میں بھی اس مظاہرے میں گئی کہ ہمارے نیبروڈ میں ریفیوجی کیمس نہ لگیں یہ ان کا ایک نیجی مطالبہ تھا نیبروڈ کا ایک دن اتجاج ہوا دوسرے دن ہوتی جہاں انہوں نے اپنے کو پھڑ کے اندر دے دیتے ہیں ہم نے بڑھا ہے سمجھ ہے تو انہوں نے کرو نا غلام حقیقی غلامی سے ازادی بھائیٹ ہاؤس کے سامنے جا کے مظاہرہ کرو کرش ماری ہو ساتھ بندے بھی لے جاؤ پتر بھی لے جاؤ جاؤ بھائیٹ ہاؤس کے سامنے مرو یہاں سا آئے گرین پاسپورٹ کیوں بھاڑتے ہو گلا کیوں پھار رہے ہو پوج کے کلاب جاؤ پینٹا گون کے سامنے ان کو گالیاں دو حقیقی ازادی تو لوگ پاگل ہو تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری ایڈیالوجی کیا ہے ہاں ہماری تو ایڈیالوجی ہے دو قومی نظریہ پکے ہندو ہندو ہے دشمن دشمن ہے ہم پاکستانی ہیں ہم امریکی سہری ہو جائے تو بھی ہم پاکستانی ہیں ہماری پہچار ہمارا لباس ہماری زبان ہمارا مذہب ہماری تو کوئی ایڈیالوجی ہے تمہاری کیا ایڈیالوجی ہے کمپلیکس طبقہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں اپنے بچے تم نے اتنے تمہارے بچوں پہ ترس آتا ہے کتوں کی طرح سڑکوں پہ لندن کے باگ رہتے ہوتے ہیں کتوں کی طرح بھونک رہے ہوں بھئی یہ سیاست ہے اور جرت ہے تو جاؤ ملکہ کے محل کے آگے اڑنگوں جا کے اوہ حقیقی ذاتی یہ فرنگی نے ساری دنیا کو غلام بنایا برسگیر کو بھی بنایا وہ حقیقی ذاتی لوگ آ جا کے میری بلی میں نہیں میں آؤ اسی پاسپورٹ پہ ڈگری لے کے جا کو اسی پاسپورٹ پہ ویزا لے کے جا کے اسی پاسپورٹ پہ تمہارا پہچان ہے اسی ملک کی پہچان ہے اور نہیں تو اسی اس لئے کہ تمہارا جو ہے ایک بیکار قسم کا کلٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا نو میں کو اور پھر دل کو تسلیاں دیتے ہو اچھا گسی پیٹی گفتگو دیکھیں جی وہ لار چھاؤنی جہاں کہ کوئی پر نہیں مار سکتا وہاں پہ جتھے کیسے چلے گئے تم لوگ کتنے ڈفر لوگ ہو بھئی تمہیں اندازہ نہیں کہ یہی تو کامیاب ہی تھی کہ آرڈر ہو گیا تھا کہ ایک لاتھی نہیں اٹھے گی ایک بندوق نہیں اٹھے گی یہ کامیاب ہو جائیں گے ہیں اگر ایک بھی گولی چل گئی بس ہاتھ ہینڈز اپ تو جون گل بھرک سے لیبرٹی سے وہ چلے جناہ اس ساتھ کسی نے نہیں روکا یہ خود ایک پویسٹن مارک نہیں کہ کیوں نہیں روکا کیوں کہ تمہیں موقع نہیں دینا چاہتے تھے تم نے بڑی کوشش کی ہومن رائٹس یو این نے ہم دنیا کو اٹھریکٹ کرنے کی ہر طرح لیکن تمہارے پاس کوئی سالٹ سبوت نہیں ہے کہ کسی کے پر گولی چلی ہے کوئی زخمی ہوا ہے کوئی مارا گیا ہے تو اس لیے جتھے تو جاتے ہیں جب کوئی روکتا نہیں تو جتھے تو جاتے ہیں یہ کیا بات ہوئی میری سمجھ سے باہر اور دوسری کیا کیا بکواس نے کی وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بہجی تنصیبات کے سامنے کیا کیا تمسکر نہیں اڑایا وردی والوں کے اب میں پانچے صوبوں میں میں سرحد میں کشمیر کی سرحد تک پانڈو اور وہ چھکوٹی اور کھاں کھاں میں ہو کے آئیں اور میں ادھر کارگل اور میں کھاں کھاں کے ہو کے آئے ادھر میں افغان بارڈر تک میں مجھے تو شوق ہوتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میری کہاں سیکیورٹی میری لائن ہے لائن تو میں وہ سارا تو تم اس کی تحرین کر رہے ہیں ان لوگوں کی اپنے عبادی کر رہے ہیں جس لئے تمہارا لیڈر کرسی پڑھا اس کا نام لے لے کے چاہے دن رات گالیاں نہیں گال کوئی مسئلہ نہیں تو جتری بھی تم لوگ سٹوریز بنا کے مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہو اور اس کو بنا رہے ہو نا کوئی فرق نہیں پڑھتا پٹو لکیر پٹو تو وہ ایک دو پاسپورٹ میں پھٹتے ہوئے دیکھا تھا میرا دل پھٹ گیا تھا اور میں نے تمہیں آئینہ دکھا ہے ہم تم سے زیادہ یورپ اور ویسٹ کو جانتے ہیں ہماری تیسری پروفیشنل نسل ہے سمجھائیں اور ہم پروفیشنل خاندانوں سے ہیں تسی کوئی ٹیکسی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کوئی پٹرول پا رہے ہیں اور نہ دولتی ہو اکات نہ پھلو اس ملک دیم صدقے تسیتے جا کے مزدوریاں کر کے انہوں نے بڑے بڑے کار لائے کے انہوں نے اسے ملک نور اسے پاسپورٹ نور اسے پوجن بول رہے ہیں مونڈا تڑا خراب تے ملے دی کوری بدنام پہ کر دے ملکل ٹھیک کہیں گے ابھی آپ نے وہ انگلینڈ میں جو گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے کا ذکر کیا ہے جج دلاور حسین ہے جنہوں نے بڑی بہادری سے یہ فیصلہ کیا ان کے جان کو خطرہ ہے انہوں نے ایک درخواست دیا ہے کہ میرے بچے سکول نہیں جا سکتے اب میرے ساتھ سوشل میڈیا پر اور نارمل کیا جا رہا ہے ایسا یہ کلچر ہے ان کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ جج نے تو اپنا انصاف کی ہے سوشل میڈیا جاجی صاحب جاجی صاحب جے فیصلہ دے چکے ہو تے ڈٹ کے کھلو جاؤ دو دن دی زندگی ہے اگر سمجھتے ہو کہ فیصلہ صحیح دی ہے تو حق پہ کھڑے ہو جاؤ سوشل میڈیا کی گالیوں سے تمہاری جان نکل گئی ہے بھئی کیوں جب حق پہ بندہ ہوتا ہے تو پھر وہ کربلا میں بچے بھی دیتا ہے اور پھر سب کچھ کرتا ہے سمجھ آئی تو سوشل میڈیا کی گالیوں سے ڈٹ جاتے ہو ان کو دیکھو ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ان سے ذاتی طور پر کتنے زخم کھائے ہوئے ہیں خاندان چھوٹ گئے رشتے چھوٹ گئے دوستیاں چھوٹ گئیں نوکر یہاں چلی گئے ان کے لوگ کے ساڑھے تین سال انہوں نے وہ فرانیت کی اپنے تقبر میں سوشل میڈیا کی کیا اہمیت ہے نہ دیکھو ٹرن آف کر دو کوئی نہیں کچھ نہیں ہوگی الحمدللہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا یہ ایک واقعہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس نے سرخرو کیا ہے اس کو پاک آرمی کے جوانوں کو سرخرو کیا ہے وہاں پہ لوگوں کو سرخرو کیا ہے وہ جو ایک چیر لیفٹ کو ٹوٹی رسا اے وہ بچے ہمارے جو وہ جو بچے رسکیو کرائے وہ تو سرخرو ایک بہت فوج کے لئے ایک معمولی کام تھا الحمدللہ دیکھا تم جو آمن سے بیٹھ کے سوتے ہو نا کارگر سے چکوٹی اور چکوٹی سے افغان بادر سے لے گے پورے پانچوں سوبوں کی بادروں پے تمہے تم جاؤ اندازہ کرو ان فوج نے تو پتہ ہی نہیں سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوں بی بچے کہاں ہیں اور آج تک پچھتر سالوں میں ٹھیک ہے تو یہ تو ان کی ایک قاوش آپ نے دیکھی وہ بھی انہوں نے چپیڑ پہ گئی فوجی انہوں نے سوٹن بنا لیا تو دماغ خراب ہے تم لوگوں کا تم نے اگر خلاف ہونا ہے ابو جی باجبہ ابو جی فیض ابو جی پچا ابو جی زیجل چار ابے دیئے ہیں آپ کو نام لے لے کہ گانیاں نکالو وہ پوری فوج کے کیوں خلاف ہو خدا کا غاف کرو پھاگل ہو تم تو تمہارے اس سے کیا برک پڑتا ہے حسد سے مر چلے ہو کہ جی فوج نے یہ کیا الحمدللہ اور شرم سے ڈوب مرو دعس سال سے کے پی کے میں حکومت تمہاری رہی تو ایک ڈولی ایک ڈولی دیتی جائے شرم سے ڈوب مرو بلکہ وہ تو حضیمت ہے وہ تو رسوائی ہے کہ میں خود دیکھ کے آتی ہوں میں نے یہ جتنے پہاڑوں پہ میں جاتی ہوں اور یہ جو بریجز کا یہ بچے میں نے جی بی میں جلگت پلتستان میں آپ چلے جائیں آپ کشمیر میں چلے جائیں آپ کے پی کے میں چلے جائیں آپ جہاں پہ بھی نہروں کا معاملہ ہے وہاں پہ یہ ڈولیاں چل رہی ہیں اور اتنے نازک پول نہیں لکڑی کے کہ بندہ کہتا ہے اور میڈاڈ اس پہ یہ کیسے رہے ہوتے ہیں وہ بچے سکول چھوٹے چھوٹے بچے سکولوں کو جا رہے تھے ایک ہونٹے لارے ساں ہوتے یہ کہ وہ مزدور یا وہ بچے یا سکولوں کو جا رہے تھے